دوستو اگر آپ بھی شکر دھون کی بلے بازی اور بھارتی ٹیم کی جیت سے خوش ہیں تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو ایک سانس روک دینے والے مقابلے میں کیسی بھارتی گیند بازوں کے ساتھ شکر دھون اور گل کی خطرناک بلے بازی کی بدولت جیتا بھارت دوسری طرف نئے کپتان کے ساتھ میدان پر گسے میں اتری راہل کی سینہ نے کیسے لیا اس مقابلے میں اپنا بدلہ اور کیسے بھارتی گیند بازوں کے ساتھ بلے بازوں نے دلائی بھارت کو جیت اسے جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا ضرور دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے بھارتی ٹیم اس مقابلے کو بہترین گیند بازی کے دم پر جیتی ہے یا پھر بہترین بلے بازی کے دم پر دوسری جیسا کہ آپ کو گیانت ہے بھارتی ٹیم جیمبامبے کے دورے پر تین میچوں کی ونڈر سریز کھیل رہی ہے جہاں ہرارے کے سٹیڈیم پر لگتار بارہ ہوا مقابلہ جیتنے کے لیے کیل راہل کے ندرتوں پر اتری جہاں کیل راہل نے سب سے پہلے ٹاؤس جیت کر گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا جو صحیح بھی ثابت ہوا کیونکہ بھارتی ٹیم کے سامنے ریگس چک بوا کی ندرت والی جیمبامبے کے ٹیم چالیس دسملوں تین اوور میں ہی ایک سو نواسی رنوں پر آل آؤٹ ہو گئی جس میں سب سے پہلے ویرودھی ٹیم کی سلامی جوڑی مرومانی اور انوسنٹ کا یا میدان پر اترے تو ٹیم نے شاندار پردرشن کرتے ہوئے بہتر شروعات کری لیکن جیسے ہی دونوں بلے باز دھیمی بلے بازی کرتے ہوئے ٹیم کو شاندار شروعات دے رہے تھے اسے دیکھتے ہوئے لگ رہا تھا کہ بھارتی ٹیم مقابلے میں پیچھے رہ جائے گی کیونکہ بھارتی ٹیم کے گیند بازوں کی طرف سے دیپک چہر اور محمد سراج نے خوب کوشش کری لیکن گیند باز پر دباؤ نہیں پہنچ پایا لیکن آخر کار بھارت کو پہلا ویگٹ مل ہی گیا جی ہاں بھارت کو پہلا ویگٹ ساتھویں اوبر میں پچیس رن کے سکور پر مل گیا اور یہاں لمبے سمیے کے بعد واپسی کر رہے دیپک چہر نے انوسینٹ کائیا کو بیس گیندوں پر ماتر چار رن بنانے کے بعد ویگٹ کیپر سنجو سیمسن کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرا دیا لیکن اس کے بعد تو ویگٹ پر ویگٹ گرنے لگے جہاں بلے بازی کرنے آئے ویلیمز اور مادویر لوٹ گئے تو دوسرے سلامی بلے باز مارو مانی بھی زیادہ دیر تک ٹک کر نہیں کھیل پائے دراصل ایک ویگٹ آنے کے بعد تو مومنٹم لگاتار بھارت کی طرف پہنچ گیا جہاں چھائی رن کے انترال میں چار ویگٹ گر گئے جس میں دوسرا ویگٹ نوے اوبر میں مارو مانی کے روپ میں بیس گیندوں پر آٹھ رن بنانے کے بعد ویگٹ کیپر سنجو سیمسن کے ہاتھوں گیرا تو وہیں ویلیمزن کو تین گیندوں پر ایک رن بنانے کے بعد محمد سیراج نے شکھر دھون کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرا دیا اور دوسری طرف مادویر گیارہویں اوبر میں دیپک چہر کی گیند پر بارہ گیندوں پر پانچ رن بنانے کے بعد ال بی ڈابلو آؤٹ ہوئے لیکن اب مورشہ سنبھالنے کے ذمہ داری جمبامبے کے بےہترین کھلاڑی سکندرہ رجا اور کپتان ریگس چکباوا پر آگئی جہاں دونوں ہی بلے بازوں نے مل کر شاندار بلے بازی کری لیکن سترہویں اوبر میں سکندر رجا کو شکھر دھون کے ہاتھوں سترہ گیندوں پر بارہ رن بنانے کے بعد پرسیدھ کرشنا نے آؤٹ کر دیا تو وہیں بلے بازی کرنے آئے ریہان بول اٹھارہ گیندوں پر ایک گیارہ رن بنانے کے بعد شہمنگل کے ہاتھوں پرسیدھ کرشنا کی گیند پر کیچ آؤٹ ہو گئے تو دوسری طرف ایک طرف سے بلے بازی کر رہے کپتان گیاون گیندوں پر چار چوکے کی مدد سے 35 رن بنانے کے بعد ستائیس میں اوبر میں اکشار پھٹیل کی گیند پر کلین بولڈ ہو گئے تھے اور اس کے بعد بلے بازی کرنے آئے جونگ بھی زیادہ دیر تک ٹک کر نہیں کھیل پائے اور انتیس میں اوبر میں تیس گیندوں پر تیرہ رن بنانے کے بعد ایل بی ڈیو آؤٹ ہو گئے لیکن اب ٹیم کو بریڈ ایوانس اور نگروا نے سنبھالا اور دونوں نے مل کر بھارت کے خلاف جم بامبی کی طرف سے سب سے بڑی 9 ویکٹ کی پارٹنرشپ 70 رنوں کی کری لیکن چالیس میں اوبر میں پرسیدھ کرشنا نے آخر کار ساجداری کو دوڑ دیا اور نگروا کو 42 گیندوں پر 3 چوکے اور ایک چھکے کی مدد سے 34 رن بنانے کے بعد کلین بولڈ کر دیا تو وہیں بلے بازی کرنے نیو آشی آئے اور ایک تالیس میں اوبر میں اکشار پھٹیل کی گیند پر شبمن گل کے ہاتھوں 6 گیندوں پر ایک چھوکے کی مدد سے 8 رن بنانے کے بعد کیچ آؤٹ ہو گئے اور اسی کے ساتھ پوری ٹیم 189 رنوں پر ہی آل آؤٹ ہو گئی جہاں بریٹ ایوانس 29 گیندوں پر 3 چوکے اور ایک چھکے کی مدد سے 33 رن بنان کر ناباد رہے جہاں بھارتی گیندباسوں کی طرف سے دیپک چہر اکشار پھٹیل اور پرسیدھ کرشنا نے 33 ویکٹ حاصل کی لیکن اس کے بعد 190 رنوں کے لکش کا پیچھا کرنے جب بھارتی ٹیم اتری تو بھارتی ٹیم کی طرف سے سلامی بلے باز کے روپ میں شکر دھون اور شبمنگل میدان پر آئے جہاں پہلے ہی اوور کی شروعاتی دو گیندوں پر روپ کپتان شکر دھون نے دو چوکے لگا دیئے اور اپنا اور اپنی ٹیم کا خاتہ کھول دیا اور ان کی زبردست بلے بازی اور شاندار شروعات کو دیکھ کر لگنے لگا تھا کہ آج شکر دھون بہت ہی زیادہ آکرامک روخ اکتیار اپنانے والے ہیں لیکن ایسا بلکل بھی نہیں ہو سکا جہاں لگاتار چالیس گیندوں تک ایک بھی باؤنریز دونوں بلے بازوں کی طرف سے نہیں آئی لیکن پھر دونوں بلے بازوں نے تھوڑی بہت لے پکڑی اور اس بیچ تیرہ ہوئے اوور میں شکر دھون کا بتیس رن کے سکور پر بریٹ نے کیچ چھوڑ دیا اور اس کا خامیازہ جمبامبے کی ٹیم کو بھاری پڑا جہاں اگلے ہی اوور میں شبمنگل نے لگاتار تین چوکے جڑ دیئے اور دیڈ ایوانز کی گیند پر تین چوکے لگاتے ہوئے جلے پر نمک بھی چھڑ دیا اور یہی نہیں اور نیسویں بر میں شکر دھون نے ستر گیندوں پر اپنا 38 ارد شتک بھی لگایا اور اگلی ہی گیند پر دونوں بلے باز کے بیچ شتکی ساجہداری ہو گئی اور پچھلے چار مقابلوں میں یہ تیسری شتکی ساجہداری دونوں کھلاریوں کی مل کر دیکھنے کو ملی ہے لیکن اب مقابلہ تو بلکل بھارت کے پکش میں آ گیا تھا لیکن فارمیلٹی کو پورا کرنے کے لیے دونوں بلے بازوں نے تاب ار تھوڑ بلے بازی کرنی شروع کر دی اور اسی بیچ شبمنگل نے اپنا تیسرا ارد شتک پچاس گیندوں پر پچیس میں اوور میں پورا کیا اور اس کے بعد تو دونوں بلے بازوں نے تاب ار تھوڑ بلے بازی کرتے ہوئے تیس دس ملوں پانچ اوور میں مقابلے کو سماپت ہی کر دیا جہاں اپ کپتان شکھر دھمن نے 113 گیندوں پر نوچ اوگے کی مدد سے 72 کے سٹرائک ریٹ کے ساتھ 182 رنوں کی ناباد پاری کھیلے تو وہیں شبمنگل نے 72 گیندوں پر 114 کے سٹرائک ریٹ کے ساتھ 82 رنوں کی ناباد پاری کھیلے اور 10 وکٹ سے بڑی جیت حاصل کری اور جن بامبے کے خلاف سب سے بڑی دوسری جیت درج کرتے ہوئے لگاتار 13 مقابلے جیتنے کا ورلڈ ریکارڈ بھی بنایا اور اس مقابلے میں بھارتی ٹیم کی طرف سے من آف تا میچ دیپک چہار رہے جنہوں نے ساتھ مہینے کے بعد واپسی کرتے ہوئے مہتپون 3 وکٹ حاصل کر ویڈو دھی ٹیم کی کمر ہی توڑ دی اور اس مقابلے کو جیت کر 3 میچوں کی سریز میں ایک 0 سے شاندار بڑھت بنائی تو دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے بھارتی ٹیم کی طرف سے اس مقابلے میں جیت کے ہیرو کون رہے اپنی رائے ہمیں کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے اور ایسے ہی شاندار خبروں کے لیے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں ویڈیو اچھی ہو تو اسے لائک ضرور کریں